ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ باکس میں جرور اپنے سجھاؤ دیجئے اسرائیل کی جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ بقادہ جا کے قبضہ کرتی ہیں لارڈ آرڈر کرتی ہیں ساڑھے سات سو چیک پوست ہے پورے علاقے کے اندر صرف ویسٹ بینک کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے شہریوں پر ظلم کر رہی ہیں ہونا چاہیے کہ ظلم بند کروایا جائے لیکن مسئلہ صرف جہا ہے کہ وہ ظلم بند ہیں اب دیکھیں اصل مسئلہ پتے کیا ہے کہ اسرائیل کو سپورٹ کون کرتا ہے اس وقت جو کتنا بڑا نام تھا کہ ٹرمپ چلا گیا اور پتہ نہیں کیا آگیا اب یہ اس کی جو وائس پریزیڈنٹ جس کا بڑی توقع تھی کہ جی جی انڈین جو نشاد ہیں اور بڑا کام کریں گی اور کیا ان کی ایک تاریخ بیان کی گئی آپ بتائیں جی سنائیں کیا کہا انہوں نے جی اور یہ سب کھل ہم کھلا اس نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کی سپورٹ کریں گے دیکھیں شاید میں نے کل بھی بات کی تھی کہ دو انیس سو بیس سے لے کے انیس سو بائس تک ایک شخص تھا جس کا نام ہینری فورڈ تھا آپ کو یاد ہوگا کہ فورڈ ٹرک چلتے ہوتے تھے فورڈ گاڑیاں چلتے ہوتے تھے فورڈ آپ بھی بہت بڑی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ شخص وہ ہے کہ جس شخص نے بنیادی طور پر ایک گاڑی جو تھی جو امیر آدمی کا کھلوانا تھا اس کو عام آدمی تک پہنچایا اس شخص نے دو سال کچھ مضامین لکھے تھے اور اس نے کہا تھا دیکھو یہودی جو ہیں یہ تمہارے پورے ملک پر آہستہ آہستہ قبضہ کر رہے ہیں اور ایک دن ایسا آئے گا کہ امریکہ جو ہے یہ ایک قومی ریاست نہیں رہے گی اسرائیل کی لیمٹڈ کمپنی بن جائے گی اور دوسرا اس نے کہا ہے کہ امریکہ جو ہے یہ اسرائیل کے تحفظ کی گیرزن سٹیٹس ہوگی یعنی اسرائیل کی چھونی امریکہ ہوگی اور آج حالت پر ہی ہے کہ یہ کاملہ ہیرس نے جب بات کی ہے یہ بلکل اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے اس پورے عالمی ضمیر کے اندر آپ گزشتہ تقریب تیس سے ایک سال کی نوایات اٹھا لیں آج نو سال بوسنیہ میں مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے یعنی آج کی موڈرن تاریخ میں اتنا دبردست شدید قسم کا ظالم قسم کا قتل عام نہیں ہو کہ ایک پل ہے شہریوں کو لائے جاتا ہے اس پل کے اوپر کھڑے ہیں لوگ اور اس پل کے اندر ایسے کا کٹ کٹ کے دریائے میں پھینکے جاتا ہے مدتوں ایسے تھے کہ بیچاری اپنی جسے کہتے ہیں ریفیوز جو ہوتے ہیں گندگی جو ہے خلادت دوبارہ کھانے پہ تھیا مجبور ہو جاتا ہے پورا کا پورا سربیا کھڑا ہو جاتا ہے اور جب وہ مکمل طور پر ڈیویسٹیٹ ہو جاتے ہیں تباہ حال ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے پھر کہا جاتا ہے ان کو جناب آپ کچھ کرو اور پھر آپ آ جاتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کیا کہا بٹھا کے کہا لیں روہنگیا دنیا کہتی ہے کہ ایک آدمی جہاں پیدا ہوتا ہے نام نیشنلٹی اس کا اپنا ایک بنیادی حق ہے اس کا زمین اسی کیا پیدا ہونے والے کی زمین جہاں پر ہوتا ہے دس لاکھ سے بیس لاکھ تک روہنگیا ہیں کوئی ان کو کوئی پناہ نہیں دے رہا ان کے جہاز جہاں گھومتے ہیں ملیشیا کے ساحل سے گھومتے ہیں ڈرنیشیا کے ساحل سے گھومتے ہیں دو دو ڈھائی ڈھائی مینے سمندروں میں رہتے ہیں سمندروں کا پانی پی پی کے بیمار ہو جاتے ہیں کوئی کمیونٹی کھڑی ہوگی یا نہیں کہتے کہ ہم تمہیں پناہ دیتے ہیں حالانکہ یونیٹی نیشنز ہائی کمیشن فر ریفیوجی وہ ادارہ ہے جس کے منڈیٹ جہاں ہے کہ دنیا کے اندر اگر ایک بھی کہیں ریفیوجی ہے تو وہ اس کا وارث ہے اس کا والی ہے اور اس کے لئے دنیا جب فنڈ دیتی ہے اس کو وہ کا آسمان سے نہیں آتا ہم ساری انٹرنیشنل کمیونٹی کونٹریبیٹ کرتی ہے یہ قیفیت جو ہے یہ غذا کی ہے کہ اس وقت ایک ہر کچھ سالوں کے بعد ایک قیفیت پیدا کی جاتی ہے ان لوگ کو احساس دلایا جاتا ہے کہ تم لوگ ایک سبجکٹ ہو تم لوگ ایک محکوم ہو تمہیں ساتھ ہم یہ کر رہے گے تمہیں مار دیں گے تباہ بلپات کر دیں گے اور اس کے ساتھ پھر آگے جو ہے ان کو بقیدہ نشانہ بنایا جاتا ہے آپ سوچیں کہ اسرائیل کے میں پڑھ رہا تھا ان کے اندر ڈی ڈاکنیشن اور ان کی جو ویڈیوز دیکھ رہا تھا ہر اسرائیلی بچہ آرگمنٹ دیکھیں کہ تم کیوں ان کو خلاف ہو اس نے کہا انہوں نے ہمارے باپ دادا کو نکالا تھا ہم ان کو نکالیں گے باپ دادا تو تمہارے چارزال سال پرے نکلے تھے بھئی اور تم تو ابھی آئے ہو ٹھیک چلو اس سے باوجود دیکھیں انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا اور دماغوں میں ڈالا اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ واحد ریاست ہے جس کے اندر کوئی فوج نہیں ہے ہر بندہ جو ہے وہ دو سال کے لئے کمپنسٹری فوج کے اندر جا کے نوکلی کرتا ہے اور ہر بچہ جو ہے وہ ایف فی جو ہے میں آئے نہیں سکتا جب تک وہ دو سال کے لئے ٹریننگ آسن نہ کرے تیسری چیز یہ جسے کب ان کو مار رہے ہوتے ہیں تو بقیدہ اس کی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں آپ دیکھیں نا آپ الجزیرہ اور یہ باقی لوگ جو اس ویڈیوز دکھا رہے ہیں یہ جو امارت گر رہی ہے یہ صرف میں اس کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے میڈیا نے بنیادی طور پر لوگوں کو انسانوں کے مظالم سے بلکل نعاشنا کر دی ہمارے نزدیک یہ بڑی شاندار قسم جی ہالی ووڈ کی فلم ہے ہمیں بلکل اندازہ نے بتایا کہ اس کے اندر دو تین سو لوگ بھی ہیں چیخیں مارتے ہیں وہ مر رہے ہیں اس کے اندر بچے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں لوگ بھی ہیں کام کرنا ہے لوگ بھی ہیں جن کے پر ان کو کوئی وارننگ تو دیکھتا ہے ان پر مرنے پہنگ پہنگا جاتا یہ عراق میں ہوا تھا جب امیڈیوز دکھائی جاتی ہے جیسے وہ کھے کھے لگا کے ہسا کرتے تھے رومن گیمز کے اندر جب گلیڈی ایٹرز کو چھوڑا جاتا تھا اور ان کو شیر اور جنگلی بھوکے درندے اور ان پر حملہ ہوا ہوتے تھے جب وہ تکہ بوٹی کیا کرتے تھے تو لوگ ہستے تھے تالیا بجاتے تھے اور کہا جاتے تھے کہ کیا بات ہے رومن کنگ نے ہمارے لے کتنی کوئی یہ رومن کنگ کی آج سے تقریب چار سال پہلے جب غزہ پر حملہ ہوا تھا تو اسرائیلی بچے ایک دیوار میں بیٹھے ہوئے تھے نوجوائی دیوار میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دور سے ان کو بھاگتے ہوئے پناہ لیتے ہوئے ایچے کچھ کر ایک فرق صرف پڑا ہے اور وہ فرق ہے سوشل میڈیا کا سوشل میڈیا نے اس طفعہ کم از کم اسرائیل کا مقابلے میں فلسطینیوں کی کچھ آواد ضرور پچھائی اور میں سچی بات بتا ہوں کہ وہ بڑی کمائی ایک مذہب جو بچی کا جو بچی دس سال بچی کلم نے بھی دکھائی تھی کہ ہم ٹین ویئرز اولڈ دس سال بچی بڑا زبردست میسیجز کا ہے وہ بہت بڑا میسیجز ہے بہت بڑا میسیجز لیکن اس کے باوجود بھی انٹرنیشنل ک ایمونٹی جو ہے اتنی بے حص ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ شاید لیکن یہ اب دیکھیں کہ مغربی ملکوں میں لوگ باہر نکلے ہیں اس کی ایک وجہ ہے اس میں دو بجے ہیں دو بجے ہیں ایک تو یہ ہے کہ مغربی ملک جو ہے نا اس وقت عیاشی سے فارا گیا ان کا کوئی کونسٹ نہیں چل رہا ان کا کوئی بالروم نہیں چل رہا ان کا کوئی نکلے تو پہلے جب اراک وار کے درمیان بھی پورا جاندر اراک وار نکلے ہیں جب تک گے نہیں تھے جب وہ چلے گئے پھر everybody supported کہا کہ ٹھیک ہے پھر تو ہم چلے گئے وہ نکلیں اب ضمیر ہے یہ انسان کا ضمیر کبھی نہیں مرتا دنیا میں ہر جگہ ہر جگہ فرانس نے برا ملک ہے جو کوئی نفت فرانس نے کہا سیز فائر کا نفت دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو بتا دیں اب اس ویڈیو پر دیتا ہوں اپنا ریاکشن آپ یہاں سے اپنا ویڈیو چھوڑ کر چاہ سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا ڈسکس کر رہا تھا کملا ہیرس اور امریکہ کا جو بیان ہے کملا ہیرس نے بلا آئی اسٹینڈ پتھ ازرائیل آپ کو بتا دیں کملا ہیرس ہے تو انڈین مولک لیکن ان کے ہزبنٹ ہے وہ ہے جیوز یعنی یہودی اور پاکستان کے لوگ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں حالکہ آپ کو بتا دیں کہ امریکہ نے ازرائیل کو حال ہی میں سات سو بلین ڈالر کا اتیار بیچا ہے اور امریکہ کے پریسیڈنٹ جوئی ورڈن نے شروعات میں ازرائیل کا سپورٹ بھی کیا تھا لیکن بعد میں انہوں نے بولا کہ آپ یہ جو سیس فائر ہو رہا ہے اس کو اب وائلیٹ نہ کریں لیکن ازرائیل کے پریسیڈنٹ سوری پریسیڈنٹ بول گیا پردھان مندری نے یہ کلیر کر دیا ہے کہ جب تک حماس بمباری بند کرنا نہیں چھوڑے گا تب تک ہم یہ کرتے رہیں گے مطلب انہوں نے سیدھے سیدھے امریکہ کے پریسیڈنٹ کا جو مطلب بیان تھا اس پر اپنا ریجیکشن دے دیا اور بولا کہ حماس اگر روکٹ ماننا بند کرے گا پھر ہم یہ سب کرنا بند کریں گے گئیز آپ کو بتا دیں کہ پاکستان ایران ترکی یہ ایک جوائنٹ آرمی بنا کر ازرائیل پر حملہ کرنے کا سوچ رہے ہیں مطلب ہوا میں ان کی اوقات نہیں ہیں میں پرسنلی چاہتا ہوں کہ پاکستان ایران ترکی جوائنٹ آرمی بنائے اور ازرائیل سے بڑھیں جس سے کی ہوگا کیا ان کو اتوں کو ان کی کلیر اوقات پتا چل جائے گی اور ان کو ایک بار اتنا جم کے سوٹا رہا ہوگا کہ یہ سائد دوبارہ کہیں مو دکھانے لائک اس بات کو بھی نہ چھڑیں کیونکہ یہ اپنی پرانی اوکٹومن ایمپائر جو ٹرکی کا خلیفہ بننے کی کوسس کر رہا ہے فلانا ٹھکانا یہی باتیں لے کے مطلب یہ سب چیزیں کرتے ہیں تو ازرائیل کا جو میٹر ہے وہ تو ہے بڑا پرانا ازرائیل میں سچویشن ایسی ہے کہ آپ کو پتا ہوگا جو جیروسلم میں جو الاسکا مسجد ہے ازرائیلی کلیم کرتے ہیں کہ یہاں پر ان کا جو ٹیمپل تھا اسے اوکٹومن ایمپائر مطلب جو ایک ٹرکی میں جو مسلمانوں کی حکم مطلب سامراج تھا اس نے اسے ٹوڑا ہے اور یہ تو آپ کو پتا یہ ہر جگہ ہوتا ہے بھارت میں بھی جو بھارت کے پویترستان تھے ان کو ٹوڑا گیا بھارت کے پویترستان تھے ان کے نہم بد لے گئے جیسے کی اللہ اے سے الہواتی سپیلنگ اے سے سٹارٹ ہو رہی ہے آپ کو پتا ہوگا اللہ آباد مطلب بھارت کا سب سے پویترستان جہاں پر گنگا جمنا کا سنگم ہوتا ہے اسی کا نام آپ کو اللہ آباد کرنے کی کیا ضرورت ہے تو اس سے آپ سوچ سمجھ سکتے ہو وہ میں آپ کو اینگل ڈاٹ کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو وہ ڈاٹ کنیکٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہاں کا مسلم سامراج جو یہاں کے انیویڈرز ہوں یا وہاں کے انیویڈرز ہوں ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے دوسرے دھرم کے پویترستال کو توڑ کر اپنا پویترستال بنانا یہ مطلب بڑا پرانا کام ہے تو وہی کچھ ہوا آپ یہودی مانتے کہ یہاں پر ہمارا مندر تھا تو ایسا کچھ سسٹم اب چل رہا ہے تو دوستو یہ لڑائی سانسا دھارمک بھی ہو چکی ہے اور اس میں جو کرشین ورڈ ہے وہ آبویسلی جیوز کے جیادہ کنیکٹ ہے کیونکہ بائیول کا جو اولڈ فار اولڈ مطلب فارم ہے وہ یہودیوں کا پویتر ہے اور جو نیو فارم ہے وہ کرشین کا پویتر ہے اور مطلب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ دوستو یہ تینوں دھرم ایک ہی برکچ کے چھار مطلب ایک ہی برکچ سے ہیں یہ جیسے کہ آپ سمجھ سکتے ہو بھارت میں جیسے ہندو دھرم کے بعد جو بودھسٹ اور جینیزم اور سکھ دھرم ہے یہ سب ایک ہی دھرم کی چھار ہے آپ کو بھی پتا ہے سناتن دھرم کے حصے اسی طریقے سے وہاں پر بھی یہ کہانی بن رہی ہے تو دیکھتے ہیں دوستو آنگے ہوتا کیا ہے آنگے سیچویشن کیا بنتی ہے آپ کو اس ٹرابک پر اس چینل پر ہی ویڈیو ملیں گے آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں جو اوریا مقبول جان ہے یہ پاکستان کا بہت بڑا سرورسسٹ جہادی ہے اس نے جہاد کی ساری سیما پار کر دی ہے اس کی خود کی ویٹی امریکہ میں پڑتی ہے اور اس کو امریکہ میں جانے کی پرمیشن نہیں ہے ایک بار اس کو امریکہ میں جانے کے لیے گلتی سے ویزا مل گیا ہے لیکن پتا چلا امریکہ والوں کو یہ تو بڑا ہیٹ پانگر ہے ہیٹ سپیچ دیتا ہے امریکہ کے خلاف جہاد پھلانا ٹھکانا ٹالیبان کا کٹر سپوٹر ہے فلائٹ سے اتھار دیا گیا تھا گائیز اس کو فلائٹ سے اتھار دیا گیا تھا سیچویشن یہ بنی تھی تو یہ وہی ہے اور اس کا اگر آپ ویڈیو بھی پڑھیں گے تو کونسپریسی تھیوریسٹ لکھا ہوا ہے کہ یہ بہت کونسپریسی تھیوری بناتا ہے تو سیچویشن یہ گائیز تو پلیس چلو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کریے ویڈیو کو لائک کریں